اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب تو آج میں بناؤں گی چکن انگارہ اور یہ بہت ہی یمی ریسیپی ہے چلیے تو دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو میں ہوں ایشی طرح نوم اور ہمیشہ کی طرح ایک نیو ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے تو سب سے پہلے جو ہے ون کے جی چکن لیا ہے اس کے لئے آٹھ دس بادام لیا ہے دال چینی جائفل جویتری بارہ لیا ہے کالی میرچ پانچھے لیا ہے لونگ ڈیڑھ چمچ لیا ہے زیرہ اور آٹھ دس لیں ہیں سابت لال میچ اور تین چمچ ٹی سپون لیا ہے دھنیا سابت اور ون کے جی ہے ہمارا چکن واش کر لیا تھا اور اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو کریں گے مہرینیٹ اس کے لئے لیں گے دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈیڑھ چمچ لال میچ اور نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور لال میچ بھی جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی لیجئے گا اگر زیادہ چھٹ پٹا کھاتے ہیں تھوڑا بڑھا دیجئے اس کو تو اب ہم کرتے ہیں اس کو جلدی سے مہرینیٹ یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو تھوڑا سا کور میں سے ڈیفرنٹ کچھ کھانا چاہیں چکن کے ساتھ تو آپ یہ بنا سکتے ہیں چکن انگارہ اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چکن میں مکس کر دیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو بلکل سارے پیسیز پر لگ جانا چاہیے یہ اور مینٹ کتنی دیر کے لیے کریں گے تو آپ کم سے کم کوشش کریے کہ پانچھے گھنٹے ہو جائے یا اوہرنائٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اور اگر آپ بہت جلدی میں ہیں تو کم سے کم دھائی گھنٹہ تو کریے پھر تھوڑی سی حلدی ڈالیے اس میں اس کی جگہ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک نیمبو کا رسٹ ڈالہ ہے اب اس کو خوب اچھی تھا سب مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں فریج میں رکھ دیجئے مینٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا مسالہ جو میں نے بھی بتایا تھا کیا کہ چیزیں لینے نہیں ہیں وہ تیار کریں گے تو یہ ہمارا سارا مسالہ ہے بادام کالی مرچ تو یہ سب ایک پین لیں گے ہم ٹھیک ہے اور گیس آن کر لیں گے اور اس کو نا ہلکی آنچ پر میڈیم فلیم پر اس مسالے کو ہم ہلکا ہلکا سا کہتے ہیں نا بھون لیں گے آنچ لکا لیں گے اس کو تو ابھی ڈالیں گے ہم پین میں سارا یہ میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو پہلے ہی کیا کیا ہے یہ مسالہ اور نام بادام کے ساتھ ہم اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ چاہیں تو دس پانچ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں تو اب سارا مسالہ ہم ہلکی آنچ پر کر لیں گے روست ڈرائی روست کرنا ہے اس کو کوئی کھی کوئی آئیل کچھ نہیں ڈالنا ہے تو دیکھیں ہو گیا یہ ڈرائی روست اور اس کو جلانا نہیں ہے پھر ہم اسے نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہونے دیں گے تھوڑا سا تھنڈا کیونکہ یہ پیسے کا نا اسی ٹائم پر ٹھیک جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا گرم گرم ہم پیسیں گے نا تو ٹھیک سے نہیں پیسے گا یہ تو اب ہو گیا ہے یہ تھنڈا پھر ہم ایک جار لے لیں گے اور اس کو پیس لیں گے یہ آپ ایک ساتھ بھی پیس کر رکھ سکتے ہیں مسالہ ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلدی ہلتی بناتے ہیں تو ایک ساتھ پیس کے رکھ لیجئے تو یہ مسالہ پس گیا ہے لیکن یہ جو میں نے مسالہ بتایا یہ صرف ون کیجی کے لیے ہے اب اس کو باریک پیس لیں گے مسالہ بالکل تیار ہو گیا ہے اس کا اب آگے کا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو ایک کلو چکن کے لیے چار لینے ہے ٹماٹر یہ تین ہے کیونکہ یہ بڑے تھے اور چار ہی لینے ہے پیاز ٹھیک ہے ٹماٹر بہت بڑے بڑے تھے تو اس لیے میں نے تین ہی لیا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک اس کا گرینڈر لیں گے اور اس میں ٹماٹر پیس لیں گے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے پیس کٹ لیا ہے میں نے ٹماٹر کے اور اب میں اس کو پیس کر رکھ لوں گی تو جب آپ کے فیملی میمبرز جب کھائیں گے نا تو بولیں گے کس ریسٹورن سے آپ نے آرڈر کیا یہ والا چکن کیونکہ یہ بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آنے والا ہے تو دیکھیں ٹماٹر میں نے پیس لیا ہے اور اب نمبر ہے پیاز اب اس پیاز سے کیا کرنا ہے تو چلیے وہ بھی بتا دیتے ہیں تو پیاز بلکل اس طرح سے کٹ لینی ہے ٹھیک ہے جیسا ہم گولڈن فرائی کرتے ہیں بریانی میں ویسی والے سلائز باریک باریک کٹ لینے ہیں اب میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں یہ پیاز جو ہے میں گولڈن فرائی کر لوں گی پتہ ہے کچھن میں تھوڑی سی لائٹ کی کچھ پرابلوم ہے ایک دم تھوڑا ڈاک ڈاک سب دکھ رہا ہے پتہ نہیں آپ کو کلر پتہ بھی چلے گا یا نہیں تو اس کو جو ہے ہم ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے سٹارٹنگ میں نا فل فلیم رکھیں گے پھر لاسٹ میں جب یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی گلابی گلابی سا ہی رکھنا ہے اس کو دیکھو ایسی ایسی والی رکھنا ہے اس کو اور اس کو اب ہم نکال لیں گے تو یہ لائٹنگ کا کچھ ہے جو تھوڑا ڈاک دکھ رہی ہے ورنہ یہ گلابی گلابی ہوئی ہے پیاز پھر لیں گے ہم چکن ٹھیک ہے تو یہ اب میں تو جو پیاز والا جو آئل بچ گیا ہے اسی میں اس کو فرائی کر لوں گی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں الگ کسی ایک طوے پر کر لیتے ہیں ادھر مسالہ پھننے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو میں زیادہ آئل یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں تو میں جو یہ آئل تھا اسی میں سارا چکن ڈال دوں گی جو ونکی جی ہم نے مینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا فرائی کر لیں گے سیکھ لیں گے ہے نا تھوڑا ویٹ کریں گے جس سے سک چاہے اور ابھی سے خوش بہانی شروع ہو گئی ہے تو رمضانوں میں ضرور اپنے گھر والوں کو چکن انگارہ بنا کر کھلائیں بہت یم ہی ہوتا ہے اب پیاز ہو گئی تھی تھنڈی تو اس کو ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے ٹماٹر جو ہم نے پہلی پیس کر رکھ لیے تھے اس میں یہ پیاز ڈالیں گے اور اس کو بھی پیس لیں گے اور مسالے کے لئے پیاز تیار ہے تو یہ ہے اس کی گریوی چکن انگارہ کی ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو گیا ہے فرائی دونوں سائٹ سے اچھا خانسا تو ہم سارا چکن جو ہے کسی ایک پلیٹ میں نکال لیں گے باہر کیونکہ ابھی ہمیں مسالہ جو ہے وہ بھوننا ہے مسالہ بہت اچھا بھونہ ہوا ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو سارا چکن نکل گئے باہر اور ریسیپی بیچ میں سے skip نہیں کرنی ہے فل دیکھنی ہے جب بھی سمجھ میں بھی آئے گا اور جب بھی تیسٹی بھی بنے گا تو یہ جو ہم نے ٹاماتر اور گولڈن فرائی پیاز جو تھیں ایک ساتھ پیس لی تھیں یہ آئل میں ڈال دیں گے اور اس میں نا جب یہ دون چیز ایک ساتھ پس جاتی ہیں بہت اچھے خوش باتی ہے تو اب اس مسالے کو ہم بھوننا شروع کریں گے اور ہماری میش دھانیا سب چیزیں جو ہم نے الگ ایک ڈرائے مسالہ جو بنا کے رکھا ہے اس میں ہے ہے نا تو یہ اس میں مکس کر دیں گے اس میں بھی اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو میں نے جو سوکی ہوئی میش بتائی ہیں دس آپ اس کو بارہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس مسالے کو ہم بھون لیں گے خوب اچھی طرح سے نمک بھی ڈالنا ہے تو نمک ڈال دیں گے اور مسالہ بھونتا جائے گا دیکھیں ٹائم تو لگے گا جب تک آئیل الگ ہو جائے اور مسالہ الگ ہو جائے ادھر لہسن کا پیسٹ بھی ڈالیں گے اس میں خالی لہسن کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالے گا تو آپ ہم اس کو مسالے کو چھوڑ دیں گے بھونتے کے لئے دیکھیں دیکھ رہا ہے نا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا فرق مسالہ بھون گیا ہے تو آئیل الگ ہو گیا ہے مسالہ الگ ہو گیا ہے اب ٹائم ہے اس میں چکن ڈالنے کا تو یہ سارا جو چکن تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں اور کیا ڈالیں گے وہ بھی دیکھیں بیچ میں بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جانا ہے ریسیپی کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کوئی ڈل ہی رہا ہے اس میں تو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے تو اس کو سارے پیسز کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پھر ہم دہی لیں گے تو دو کپ دہی ہے یہ دو کپ دہی لیں گے اس کو خوب اچھی طرح سے پھٹ لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے چکن میں اور اب ڈالیں گے کسوری میتھی بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے جیسے جتنی میں نے ڈالیا ہے اتنی ڈالیے گا ہلکی سی خوشبو چاہیے بس پھر کسوری میتھی ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور چکن کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پہلے بھی تھوڑا گل چکا ہے تو اب جلدی ہی گل جائے گا یہ تو دیکھیں ہمارے چکن انگارہ پلکل بن کر تیار ہونے والا ہے اب لاسٹ میں بھی کچھ اور بھی کرنا ہے تو اس لئے ابھی بھی نہیں جانا ہے آپ کو یہ چھوڑ کر ویڈیو تو جب تک یہ اور گل رہا ہے ہم کیا کریں گے ایک لیں گے کوئلا ٹھیک ہے گیس آن کریں گے چھوٹا سا لے لیں گے کوئلا اور اس کو رکھ دیں گے گیس کے اوپر اس کو دونوں سائٹ سے سائی سے جس سے اس میں آنچ آ جائے گرم ہو جائے اس کو گرم کر لیں گے ایک چھوٹا سا کوئی بھرطان یا فائل پیپر کو کٹوری کی طرح بنا کر اس میں رکھ دیجئے میرے پاس ہے ایک چھوٹی سی کٹوری میں وہ رکھ رہی ہوں اس کو رکھ دیا ہم نے چکن انگارہ کے اندر اور اس کو بنا لیا ہے بلکل انگارہ اس کو رکھیں گے اس طرح سے اور پھر ہم اس میں کوئی آئل یا دیسی گھی ڈالیں گے اس کے اوپر سے میں نے گھی ڈالائے ٹھیک ہے اور اس کے ڈالتے ہی پورا سموک نکلنا شروع ہو جائے گا ہے نا تو ہم اس کو فور این کور کر دیں گے جیسے میں نے اس کو کر دیا ایک کور اور پھر اس کے بعد اتنا زبردست فلیور آئے گا اس میں اتنی اچھی خوشواری اس کو کھولتی تو یہ آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے